اَنَّذِينَ يَاكُنُونَ الرِّبَا اب ربا کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے جسود کھاتی ہے مجھے کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے اس سرپلس ویلیوں کا آپ کا کوئی شغل ہے آپ کی ملازمت ہے آپ کا بار رہے ہیں آپ کا خرچ پورا ہو رہا ہے اس بچت بھی ہو رہا ہے اب اس بچت کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ يَسَلُونَكَ مَادَا يُنفِقُونَ قُلِلْعَفْ اصل راستہ تو یہ ہے کہ اس کو دے دو اللہ کی راہ میں لیکن اب جو سود خورانہ ذہنیت ہے وہ یہ کہ اس بچت کو بھی مدید کمائی کا ذریعہ کلا یہ سود خورانہ ذہنیت ہے لہذا اصل میں سود خوری انفاق کاک کی ضد ہے اور یہ اُقنا مجھ پر کھلا جبکہ اَلْقُرَانُ يُفِسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضَ اس وصول کے تحت جب سورہ روم کی آیات کا بارہ مطالعہ کیا وہاں یہی شکل آپ کو نظر آئے گی کہ ان دونوں کو مقابلے میں لائے گیا ہے اللہ کی رضا جوئی کے لئے انفاق اور ربا سود پر قم دینا وَمَا آتَيْتُم مِنْ رِبَنْ لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا إِنْدَ اللَّهُ جو کچھ تم دیتے ہو سود پر کہ وہ بڑھے لوگوں کے مال میں محنت وہ کر رہا ہے اور آپ اس کے اس کی کمائی میں سے آپ رسول کر رہے ہیں اپنے اس سرمائے کی محنت سے وہ یہ گویا کہ آپ کا مال اس کے مال میں اس کی محنت سے بڑھ رہا ہے اللہ مَا آتَيْتُم مِنْ رِبَنْ لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا إِنْدَ اللَّهُ اللہ کے ہاں بڑھتری نہیں ہوتی وَمَا آتَيْتُم مِنْ زَكَاطِ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُطْعِفُونَ اور وہ جو تم زکاة اور صدقات میں دے دیتے ہو اللہ کی رضا جوئی کے لیے تو وہ ہیں جو دوھرے چوھرے کر رہے ہیں ان کا مال بڑھ رہا ہے اس کی بڑھوت نہیں ہو تو انفاق فی صدقات زکاة اس کے مقابل اس کے برعکس ہے اپنی اس مچت کو امال کو اور آپ کو معلوم ہے آج کی بینکنگ سسٹم کا سبزہ زور مچت مچت کس کی اور یہ سب کا سب جو ہے در حقیقت سیونگ بینک سیونگ اکاؤنٹ سیو کرو لیکن سیو کرو مزید کمانے کے لئے صرف جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ اپنا پیٹ کاتو اور غربہ کو دو اپنا سٹینڈر آف لیونگ کم کرو اور اللہ کے دین کے لئے خرش کرو یہ نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ جو تم بچاؤ وہ ہمیں دو تاکہ وہ ہم سود پر زیادہ شہر سود پر دوسروں کو دے اور تھوڑا شہر سود تمہیں دے اب اس کے برق سے جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر ان کی طرح سے جن کو شیطان نے مخبوط الحواس بنا دیا ہو چھو کر یہاں عام طور پر یہ سمجھا گیا کہ یہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے یہ قیامت کے دن کا نقشہ تو ہوگا ہی اس دنیا میں بھی سود خورن کا حال یہی ہے اور اگر ان کا نقشہ دیکھنا ہو تو کسی سٹاک ایکسچنج کو جا کے دیکھ لیں معلوم ہوگا دیوانے ہیں پاگل ہیں چیخ رہے ہیں بھوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں وہ انسان نہیں نظر آتے اس وقت جو بھی کچھ ہو رہا ہوتا سٹاکس چینج کے اندر مخبوط الحواس انسان جو ہے وہ ہو جاتا ہے یہ سود خوری کی وجہ سے اور ان کے سب سے بڑھتا مخبوط الحواس ہونے کی کا مذہر یہ ہے یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیع بھی تو ربا کی طرح ہے بیع بھی تو سود ہے میں نے سو روپے کا مال خریدہ ایک سو دس میں بیش دیا دس بچ گئے یہ ربا ہے را با ہا جائز ہے سو روپے کسی کو دیئے اور ایک سو دس لیئے یہ سود ہو گیا بھائی کیوں ہو گیا سو روپے کی شہ دے دی یہ سو روپے دے دیا کیا فرق بڑا دس لاکھ کا مکان بنایا چار ہزار کے قرضے وہاں نہ کرائے پڑھ دے دیا جائز ہو گیا دس لاکھ کسی کو دیا اور اس سے چار ہزار روپے مہینہ لینا شروع کیا یہ سود ہو گیا حرام ہو گیا عقلی طور پر یہ باتیں ہیں کہ جو سود کے حامیوں کی طرف سے کہی جاتے ہیں ان عمل بیع و مسلو ربا بیع میں تبھی جنافہ ہوتا ہے ویب اور ربا یہ میں اس سے بیان کر چکا ہوں سورہ بقرہ کے دوسرے لوگوں کے سی بلدے یہ جان لیجئے کہ اس ظاہری سے مناسبت کی وجہ سے ان کا مخبوط الحواس لوگ جو ہیں وہ اس دونوں کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں کرتے یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کا عقلی جواب نہیں دیا بلکہ جواب کیا دیا احل اللہ البیع و حرم الربا اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے اب تم بات یہ کرو اللہ کو مانتے ہو یا نہیں رسول کو مانتے ہو یا نہیں قرآن کو مانتے ہو کی نہیں یا اپنی عقل کو مانتے ہو اگر تم مسلمان ہو اگر تم مومن ہو تو اللہ کا حقی جو وہ فرما ہے نہ صرف اللہ کا جو رسول کا ہے جو کچھ رسول تمہیں دے لے لو اور جس چیزیں روک دے روک جاؤ یہ تو شریعت کا معاملہ ہے ایسے اس میں جو فرق واقع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے فلوئیڈ منی فلوئیڈ کیپیٹل ایک ہے فکس کیپیٹل مکان دس لاکھ کا ہے لیکن مکان سے جو شخص رہ رہا فائدہ کیا اٹھائے گا ایک مہینے رہے گا نا بس اس کا بدل آپ نے لے لیا دس لاکھوں میں کسی کو نقد دے دیئے وہ کسی کام میں لگائے گا بارہ لاکھ بھی بن سکتے ہیں اندرابی لگ سکتے ہیں آٹھ بھی رہ سکتے ہیں اس میں آپ نے فکس نگر لیا یہ حرام ہے ان دونوں میں اگرچہ عام تو پہ کہا جائے گا یہ بھی کیپیٹل ہے وہ بھی کیپیٹل ہے مکان بھی تو سرمایہ کی ایک شکل ہے لیکن یہ فکس کام پیٹل ہے اس کی شکل بدل نہیں رہی ہے اس مکان میں تو ایک شخص رہ جائے گا سکنا ہوگا اس کی رہائش ہے یا آپ کہیں گے اس کی ویر ان ٹیر ہے تو اس کا آپ نے بدل دینا ہے بس ختم لیکن وہ جائے گا وہ مکان آپ کے لیے رہ جائے گا لیکن یہ کس دس لاکھ جس کو نیا نقد وہ کاروبار کرے گا کچھ اور پہ ہی لگائے گا اس کے اندر اضافہ بھی ہو سکتا ہے اس میں پھر فکس پروفٹ لینا یہ ہے حرام اور ان دونوں میں کوئی مناسبت نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جواب نہیں دیا جواب دیا فَمَنْ جَاهُ مَعْزَتُ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَحَا فَلَهُ مَا سَلَفْ تو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیت پہنچ گئی اور وہ باز آ گیا رک گیا فَلَهُ مَا سَلَفْ تو جو کچھ پہلے وہ لے چکا ہے وہ اس کا ہے وہ اس سے واپس نہیں دیا جائے گا حساب کتاب نہیں کیا جائے گا کہ تم اتنا سود کھا چکے ہو واپس کرو لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کا کوئی گناہ ان پر نہیں ہوگا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اللہ کے حوالے رہے گا مُعلق رہے گا اللہ چاہے گا تو معاف بھی کر دے گا اور اللہ چاہے گا تو پچھلے سود کے اوپر بھی اس کی سردنش ہوگا وَمَنْ عَادَى لیکن اس نصیت کے آنے کے بعد بھی تو یہ جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ ہے يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِ صَدَقَاتَ اللہ تعالی ربا کو مٹاتا ہے دباتا ہے اور ہمارے زمانے میں شیخ محمود احمد مروم نے کتاب دکھی ہے مَنْ اِن بَنِ اس میں ثابت کیا ہے جہاں جو یہ سود کا معاملہ چلتا ہے تین چیزیں ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں جتنا سود بڑھے گا انیمپلائیمنٹ بڑھے گی انفلیشن بڑھے گی نتیجے میں انٹرس ریٹ بڑھے گا جیسے انٹرس ریٹ بڑھے گا انیمپلائیمنٹ مزید ہوگی انفلیشن زیادہ ہوگی اس سے وشش سرکل اور اسی کے نتیجے میں تباہی ہو جاتی ہے چھپی رہتی ہے وہ تباہی وہ تو ایک ہی وقت میں بینکرپٹ ہوگا بڑے بڑے بینک جو ہیں دیوالیں نکلیں گے ابھی جو کوریا کا حشر ہو رہا ہے اور جو اس سے پہلے روس کا ہو چکا ہے یہ سارا جو ہے یہ شیش محل کی طرح ہے اس میں تو ایک پتھر پڑے گا تو ٹوڑے ہو جائے اللہ تعالیٰ پالتا ہے صدقات کو پالتا ہے بڑھاتا ہے اللہ کیا وہ آیت میں سنا چکا ہوں آپ کو سورہ روم کی انتالیس آیت ہے یہ وما آتیتم من غمن لیربو فی اموال الناس فلا یربو انداللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولائکہ هم المتعفون واللہ لا یعب وکل کفار ناسیم واللہ کو ہرگی پسند نہیں ہے وہ سب جو ناشکرے ہیں اور گناہگار ہیں ان اللہزین آمنوا وعملوا صالحات واقاموا صلاة وآتہوا الزکاة لہم اجرہم اندربہم ولا خوفن علیہم ولا امیعزنون ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں نیک عمل میں لایر بات ہے جو شئے حرام ہے اس کا چھوڑ دینا بھی لازم دی اور لماز قائم رکھیں زکاة ادا کریں ان کے لئے ان کا عجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس ولا خوفن علیہم ولا ہم یحسنون یا ایوہ اللہین آمنوا اتقوا اللہ وظروبا بقیہ من الرباہ اے ایمان والو اللہ کا تقویہ اختیار کرو اور چھوڑ دو جو رہ گیا ہے سعود میں سے آج فیصلہ کر لو کہ جو بھی کچھ تمہیں کسی کو قرض دیا تھا اب اس کا سعود چھوڑو یا ایوہ اللہین آمنوا اتقوا اللہ وظروبا بقیہ بذر مائم کنتم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَرَگَرْ تُمْنَيْا عَشَىٰ نَا کیا باز نہ آئے فَازَلُوا تو کان کھول کر سن لو بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ یہ الٹیمیٹم ہے اگر باز نہیں آتے سعود سے دیکھئے کسی اور گناہ پر یہ بات نہیں آئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ وَإِن تُمْ تُمْ فَلَكُمْ رَؤُسُ وَمْوَالِكُمْ اگر تم توبہ کرو تو تمہارے جو اصل راسل مال ہیں وہ تمہیں لوٹا دیے جائیں سعود چھوڑ دو راسل مال واپس کرو لَا تَزْلِمُونَ وَلَا تُزْلَمُونَ نہ تم ظلم کرو سعود لے کر اور نہ تم پر ظلم کیا جائے کہ تمہارا راسل مال بھی دبا دیا جائے لَا تَزْلِمُونَ وَلَا تُزْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُوْا عُسْرَتِن اور اگر تمہارا جو مقروض ہیں وہ تنگی میں ہیں وہ تندستی میں ہیں فَدَّذِرَتُنِ اللَّا بَيْسَرَحَ تو انہیں انتظار کرو پھر اسے محلت دو کہ اس کی ہم کشاتگی پیدا ہو جائے آسانی سے وہ آپ کی رقب آپ کا قرض واپس کرسے لیکن اس سے بھی آگے مَن تَصَدَّقُوا خیرٌ لَكُم تم صدقہ ہی کر دو تمہارا بھائی غریب تھا اس کو تم نے قرض دیا تھا کچھ سود لے کر کھا بھی چکے ہو اب جو ہے سود اب تم مقنی سود کو تو چھوڑا ہی ہے اگر وہ راسل مال بھی بخش دو اس کو یہ انفاق ہو جائے گا یہ قرضِ حسنہ اللہ کو ہو جائے گا یہ تمہارا جو ہے زخیرہ آخرت بن جائے گا یوں سمجھ یہ کہ جو بھی جو ہے جس کو سرپلس ویلیو میں نے کہا تھا اسلامی معیشت کے اندر جو بچت ہے آپ کی اس بچت کا سب سے اوچھا مصرف کیا ہے صدقہ دے دو انفاق کر دو اس سے کم تر کیا ہے قرضِ حسنہ قرض دے دو کسی کو آکے وہ اپنی ضرورت چلا لے اس کا کاروبار رکا ہوا تھا وہ چل پڑے گا اور تمہیں پھر وہ اپنی اصل ضرورت واپس کر دے گا یہ کر دے حسنہ اس سے کم تر دن جائے موسیقی místی د движ کہ سکتہ جس لوڈید چل پڑے گا چل پڑے گا جو一次 الگسر لمسیقی